بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو ہائی گائز کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک تھاک ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویلاغ میں جا رہا ہوں مامو کے گھر سے تھوڑا کام تھا مجھے اور مجھے اکشب بھی کریں گے تو آج کا ویلاغ دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور پورا ویڈیو پر واش ٹیم دیتے ہیں بہت بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی نیو اپ ڈیٹ کروں اپنے چینل پر آپ کو ملے سب سے پہلے آپ کے نوٹیفکیشن میں اور راستے میں مجھے مل گئے ہیں مامو حنیف صاحب مامو حنیف اتنی بڑی گچھڑی اٹھائی ہوئی ہے سر پہ گھاس کی مامو جی کیال چاہ لیں ٹھیک اللہ دا شکر اور کون ہے تیرے نال اور مونڈا ہے اور ایک بھائی سب اور بھی آ رہے ہیں دیکھنا بھائیہ گرنا جاؤ یہ درزی بھائی تو نہیں ہے یہ جی کیا حال ہے درزی صاحب اور سنو ماما جی گرمی سے تو برا حال ہے گرمی سے بیشتر حال ہے برا جی ہے بندر بیوش ہو رہے ہیں اچھا اور ماما جی ناشر بھائی آئی ہے گر نہیں نہیں آیا کیا کر رہے ہو آج کل بھائی کا سام اور کیا رہے ہیں اچھا گھر کے علاوہ یہ نہیں ہیتی بڑی کا کام یہ آ رہے ہیں مہر تارک جھنڈیر صاحب میاں جی میاں جی میاں جی میاں جی بھائی کا سامنہ کیا رہے ہیں کپاس کا مہینہ کپاس کا مہینہ ہمیں بھی وزر کرو اپنی کپاس دیکھو مجھے لگتا ہے آج کل ریکارڈ بنا رہے ہیں آپ کپاس میں ہاں ریکارڈ بنا رہے ہیں چاہ چیک کر رہے ہیں مکی چیک کر رہے ہیں اور کون ہے آپ کے ساتھ بھائی ہے ہمارا کون ساید ماما جن کو میں ملنے کے لیے آیا ہوں میں کہہ رہے ہیں اپنی کپاس کا مہینہ تو میں نے کہا چلیئے ان سے کپ شپ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کپاس میں کیا ایسی چیز ہے کہ شام کے وقت وزر کر رہے ہیں اور یہ ہیں مامو ساید جی اسلام علیکم و علیکم سلام محمد جی کیا حال چاہلے ہیں خیر خریت کیا ہو رہا ہے مامو جی کپاس کو دیکھ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا آپ کی کپاس تو میرے خیال میں قدر کی چھوٹی نہیں رہے گی اس کو کیا ہوا دوسری دفعہ یہ کپاس نظر آرہی ہے یہ مامو ساید کی ہے یہ جب پہلی دفعہ کاشت کی تھی تو میرے چاہل میں مکڑی کھا گئی تھی ہیں مکڑی کھا گئی تھی مکڑی کھا گئی تھی اور کچھ جل گئی تھی اور اس کے بعد یہ دوبارہ کاشت ہوئی ہے اور یہ جو کپاس ہے یہ مامو تارک کی ہے وہ جو آپ کو کھڑے نظر آرہے ہیں یہ ان کی ہے اور یہ ماشاءاللہ کافی اچھی کپاس ہے ماشاءاللہ آپ نے کتنا خرچہ کیا اس کے کونی خرچہ تیس چالی ہزار ہے اکڑ دا اچھا تیس چالی ہزار خرچہ ہوا ہے ٹھیک ہو گیا آئیں چلیں ماشاءاللہ کپاس جو ہے کافی یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی نیچے سے لے کر اوپر تک اب مامو تارک اور میں جا رہے ہیں میرے والے کھٹوں میں وہاں پر ہم نے ٹریکٹر والے کو بلایا ہے اور حل مارنے ہیں وہاں پر زمین میں مغرب کی ازان آنے والی ہے اگر تو ٹائم بچا تو آپ کو شرور کلپس دکھائیں گے ہم جہاں سے گزر رہتے ہیں وہاں پر جو ہمارے نیبر ہیں کھیتوں کے انہوں نے ریوٹر لگایا ہوا ہے جو ہمارے تک 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 اور میبو بھائی آپ نے نہیں چلایا ڈریکٹر کلایا ہے مچھا اس کی اب شادی کا اس کا نمبر ہے نا نہیں کس کا نمبر ہے اور اس کا اس کے دو بچے ہیں تیسری شادی کرنی ہونے کیس نہیں تیسری تیسری شادی ہاں مامو ارادہ ہے کرنے کا ویسے جلے تیوری چوتھی کر لیں گے ہو گیا بات ہے پکی بات ہے آپ پانچ بھی شادی کر دیں کوئی بات نہیں گائز تو ہم جا رہے ہیں اپنے کھیتوں میں مامو تارک اور میں داستر میں ہمیں دوست مل گئے محبوب بھائی اور غزنفر بھائی اور ان کے اببو جو ہیں آپ کو میں نے دکھایا ہے وہ ٹریکٹر چلا رہے ہیں اور محبوب بھائی کیا حال جا لیں میربانی چلتے ہیں ٹھیک ہے غزنفر بھائی اگر ٹریکٹر ٹائم سے آ گیا تو آپ کو ٹریکٹر کی کمپلیٹ کلیف دکھائیں گے اور آج چلائیں گے ٹریکٹر مامو تارک مامو تارک کو میں اس لیے ساتھ لے کر جا رہا ہوں تاکہ تھوڑی بہت ہیلپ کریں گے ٹریکٹر کو چلانے میں کیونکہ یہ مہرے ٹریکٹر ہے ہوں جی کریں گے نا بھائی کریں گے سورج گھروب ہو چکا ہے مغرب کی ازان کب کی آ چکی ہے تو ٹریکٹر والے بھائی ابھی تک نہیں ہے ٹریکٹر والے بھائی لیٹ آئیں گے ویڈیو نہیں بن پائے گی تو اس لیے معذرت اپنے اس پروید حسین کو دیجئے اجازت ملتے ہیں آنی والی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگہ بان گائز رات بہت ہو گئی تھی جو اپنے کھٹوں میں میں نے حل لگانے تھے وہ میں آپ کو نہیں دکھا پایا آپ کو ٹریکٹر نظر آ رہا ہے لائٹس نظر آ رہی ہیں حل لگ رہے ہیں لیکن رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اس لیے میں ویڈیوز نہیں بنا پایا اس کے لیے معذرت